بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی بجر فرینڈلی اور بہت ہی زبردست اور مزددار سی ریسپی جو آپ کے افتاری کے ٹیبل کو چار چاند لگا دے گی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی سیمپل سے انکیڈنٹ سے ہم نے اسکور تیار کیا ہے تو میں یہ ریسپی آپ کے ساتھ آج ضرور شیئر کروں گی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اب میں نے لے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ گھی یا آئل لے لیں اس میں ایک چائے کا چمچ میں نے ڈالا ہے زیرا اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اب میں نے دو سے تین عدد ہری مرچے لی تھی ان کو موٹا موٹا سا میں نے کوٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے اب ان دونوں کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اس کی بہت زبردست سے خوشبو آئے گی ہم یہ اس کی سٹفنگ تیار کر رہے ہیں جو ہم نے بنانی ہے یہ اب اس میں ڈال دوں گی میں دو عدد بڑے سائز کے آلو تھے اگر دو نہیں بڑے سائز کے نہیں ہیں تو آپ ترمیانے سائز کے آلو بھی ڈال سکتے ہیں تین عدد اس کو میں نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے ان چیزوں کے ساتھ ہی اچھے سے ہم نے اس کو بھونڈ لینا ہے تاکہ آلو کے اندر جو ہے زیرہ اور مرچوں کی خوشبو اچھے سے آ جائے اور فلیور بھی بہت زبردست تھا اس کا آ جائے اس کے بعد اس میں میں اس میں سپائسز ڈالوں گی جو بہت ہی سیمپل سے ہیں نمک ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ اور لال مرچ کا پاودر آدھی چائے کا چمچ ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑی اسی تقریباً دو پینچ اور اب اس میں سوکھا دھنیا پاودر ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ اور اب اس میں کٹی بھی لال مرچ ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ اور چاٹھ مسالہ پاودر ڈالوں گی آدھی چائے کا چمچ اب ان چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ سپائسز جلینا اور نہ ہی نیچے لگے اس کو زبردستہ ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کا مکسچر جو ہے اچھا سا ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں مکسچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اچھے سے اس طرح سے ہری مرچیں تو ہر گھر میں موجود ہوں گی آپ بڑے سائز کی تھوڑی سی لے لیں مرچیں اور اس کے سینٹر سے اس طرح سے ہم کٹ لگا لیں گے اب سینٹر سے اس کے ہم نے بیج نکال لینا ہے اس طرح سے عمومن جو بزار میں ہری مرچیں ہم کھاتے ہیں اس میں سے بیج نہیں نکال لی جاتے لیکن ہم گھر پہ منا رہے ہیں تو ہم اس میں سے بیج اچھے سے نکال لیں گے تاکہ یہ کڑوے نہ لگیں اس طرح سے ہم نے تمام مرچوں کو کلین کر لینا ہے اب میں اس کے اندر بھروں گی یہ آلو کا جو مکسچر ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار یہ بن کے ریڈی ہوں گی اس طرح سے ہم نے بھر لینا ہے اگر یہ ہاتھوں کے ساتھ چپکے تو ہاتھوں کو تھوڑا سا گیلا کر لیں یا اس پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا لے رینا ہے مکسچر ہاتھوں میں اور باریک سی پتلی سی ناربل سی لیئر جو ہے اس کی مرچوں کی سائٹ پہ ہم نے اچھے سے لگا لینے ہے اور یہ دبردست سی مرچیں ہماری ریڈی ہیں اب ہم اس کو کوٹنگ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس پہ بیسن کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیسن ہے تو اس کی کوٹنگ کر لیں نہیں تو میں نے انڈا اکلے لیا تھا اس کو اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا ہے اب ساتھ ہی میں اس کے لے لوں گی بریڈ کرمز تو اس کو بھی میں نے اچھے سے پھلا لیا ہے پریٹ میں بس ان دو چیزوں سے میں کوٹنگ کروں گی اگر آپ بیسن سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیسن سے بھی اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں اب اس طرح سے ہم نے پہلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کو اور ساتھ ہی پھر اس میں کوٹنگ کر لینی ہے بریڈ کرمز کی اتنے لذیذ اور اتنے کرسپی یہ بن کے ریڈی ہوں گے کہ آپ حیران لے جائیں گے جب بھی آپ اس کی کوٹنگ کریں یا اس کے اوپر جو آلو ہیں وہ لگائیں تو تھنڈے ہونے چاہیے وہ گرم گرم نہیں اس کے اوپر چھپیں گے تو یہ دیکھیں مرچیں ہماری اس طرح سے ریڈی ہیں آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب آئل ہمارا جو ہے اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہری مرچیں جو ہم نے اس طرح سے بنائی تھی سٹفٹ ہری مرچیں بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی زبردست یہ لگیں گی اس کو اچھے سے ہم نے کر لینا ہے فرائی اس کا خوبصورت کلر آلیں تک اس کو فرائی کریں گے تاکہ بہت ہی کرسپی بنیں اور خوبصورت بھی لگیں یہ دیکھیں کلر اس کا چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو ہم کسی بھی سپون کی مدد سے یا کسی بھی چمچ کی مدد سے پلٹ لیں گے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے خوبصورت سا کلرز کی ہر سائٹ سے آ جائے بہت ہی زبردستی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ریسپی اچھی لگے تو چینجل کو لازمی سبسکرائب کیے گا بیل آئیکن پہ لازمی کک کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں کتنی زبردستی ہماری یہ مرچیں جو ہیں فرائی ہو چکی ہیں بہت خوبصورت اور زبردست سا کلر اس کا آ چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے پلٹ پہ اور افتاری میں ہم اس کو سیٹ کریں گے ٹیبل پہ اور بہت ہی زبردست یہ لگے گی اور دیکھتے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا اتنی زبردست یہ دکھنے میں بھی لگیں گی اس کو ہم نے نکال لینا ہے اچھے سے اتنا زیادہ آئل بھی یہ یوز نہیں کرتی ہیں کم تیل میں یعنی کہ یہ اپنے اندر اتنا ابزورب نہیں کریں گی گی کو اور یہ دیکھیں کتنی زبردست مزدار تھی ہماری ریسپی جو ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کریں مایونیز کے ساتھ سرف کریں یا آپ گرین چٹلی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی آپ کو یہ لگے گی چلیں ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ